بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے نئے ویلوگ میں آپ کو خوشوں کیتا ہوں پنجاب کے زمنی الیکشن میں اب بہتر گھنٹوں سے کم وقت رہ گیا ہے اور آج جو انتقابی مہم کی ڈیڈ لائن ہے رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی دونوں پارٹیوں نے جو اس مارکے میں بڑے دو ایک مین سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس دور میں شامل ہیں تحریک انصاف اور مسلم نکدون ان کے کینیڈیٹس کی جانب سے بڑی زبردست انتقابی مہم چلائی گئی اور نہ صرف گراؤن پر جو لوکل امیدوار ہیں انہوں نے بلکہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس نے بھی اس سارے انتقابی مہم کے سلسلے میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور مختلف شہروں میں جا کر پارٹی قیادت کی جانب سے جلسے کیے گئے ہیں اسی سلسلے میں ہم نے بھی کوشش کی کہ تمام حلکوں کا ریویو آپ کے سامنے رکھیں اور ہر شہر سے جو ہمارے دوست وہاں پر لوکل جنرلیسٹ ہیں وہاں سے ان سے بات کر کے آپ تک حقائق پہنچائیں کہ کس حلکے میں کس کا پلڑا بھاری ہے تو آج ہم بات کریں گے اپی دو سو دو چیچہ وطنی کی جہاں سے ملک نومان ننگڑیال نا اہل ہوئے تھے منحرف ہونے کے بعد اور اب وہاں پر ایک تگڑا مقاملہ ہونے جا رہا ہے اسی سلسلے میں ہم نے چیچہ وطنی سے اپنے دوست زہمان بھائی کو دعوت دی ہے کہ ان سے جان سکیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے سینکیو سو مچ زہمان صاحب آپ نے ٹائم دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس حلکے میں جو کینیڈیٹس ہیں وہ کون کون سی بڑی پارٹیوں سے کس کس کو ٹکٹ جاری ہوا ہے اور ان کی انتخابی مہم کیسی رہی عمران سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا اور دوسرا جوابات آپ نے کیا کہ کتنے کینڈیٹس ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حلکہ میں پی پی دوستو دو میں تیرہ امید وارہوں نے تام زاتے نام زدگی جمع کروائے تھے جن میں تھے جو دو رکن تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے جنہیں پارٹی دو میں سے ایک کو جو ٹکٹ بھی جاری ہو گیا تھا لیکن وہ پی ڈی ایم کے الہاب کی وجہ سے دونوں نے جو نون لیگ کے جو امید وارہ ہیں ملک نمان احمد دنڈیال ان کی سپورٹ کا اعلان کرتی ہے اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے تھے اور کچھ ازاد امید وار تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ کاغذات نام زدگی واپس لے لی ہے اور پی ٹی آئی کے جو ان کے امید وار ہیں میجر ریٹائرڈ غلام سرور جو ہیں ان کے حق میں دست پردار ہو گیا تو اس وقت جو ہے وہ ابھی تک آٹھ لوگوں کے کاغذات نام زدگی جمع ہے لیکن جو مقابلہ ہے مین وہ تین کینڈیڈیٹس کے درمیان لیکن سب سے جو تف مقابلہ ہے وہ پاکتہ مسلم لیگ نون کے ملک نمان احمد لنگڈیال اور پی ٹی آئی کے میجر ریٹائرڈ غلام سرور کے درمیان ہے جبکہ ٹی آئی پی کی طرف سے جو امیر سلیم ریزبی جو ہیں وہ بھی اس دور میں شامل ہے تاہم میں آپ کو بتاہی جو انتہائی جیسے کہا جا سکتا ہے کہ ٹاف اور کانٹے دار جو مقابلہ متوقع وہ پاکتہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہوگا اچھا یہ اس حلقے میں تمام بڑے قائدین نے جا کر جلسے بھی کیے ہیں ان جلسوں کا کس حد تک اثر پڑ رہا ہے ان امیدواروں کی ہار یا ان کے جلسوں کی وجہ سے کوئی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جب پہلے یہاں پہ پی ٹی آئی نے اپنا پاور شو کیا امران خان نے جلسہ کیا ہے اس سے قبل جو ایسا لگ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے جو امیدوارہ میں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا جو میٹی ریٹائیڈ غلام سربت جو ہیں وہ پہلے بھی دو ہزار میں پہلے انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ کے اوپر جب وہ الیکشن لڑا تھا اور تقریبا پندرہ ہزار کے قریب ووڈ حاصل کیے تھے تہام جو ریسنڈی جنرل ایلیکشن ہوا دو ہزار اٹھارہ میں اور انہوں نے بہت انتہائی کام ووڈ جو ہیں وہ حاصل کیے تھے سوری دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں انہوں نے جب وہ انتہائی کام ووڈ جو ہیں وہ حاصل کیے تھے اور وہ ناکام رہے ہیں اب بھی صورتحال کچھ ایسی تھی لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کا ووڈ بینک زیادہ ہے اور وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور ان کے قائد جو ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان کا جلسہ جب انہوں نے کیا تو جلسے سے قبل ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ پی ٹی آئی یہ نشست جو ہے وہ ہار جائے گی تاہم پی ٹی آئی کا جب جلسہ ہوا ہے اور بہت کام جلسہ ہوا ہے بارش کے اندر جو ہے وہ کافی لوگوں کی تعداد آئی ہے اور اس سے یہ توقع کی جا رہی تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نشست نکال لے گی تاہم اس کے بعد جب مریم نواز نے جلسہ کی ہے مسلم لیگ نون کی پھر صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو گئی ہے اب یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ میدان مارے گی پاکتہ مسلم لیگ دیتے گی یا پی ٹی آئی دیتے گی اس کا تو پتہ جو ہے وہ سترہ جولائی کو ہی لگے گا اچھا اس میں تحریک لبیک کا بھی یہاں پر جلسہ ہوا تھا تو ان کا کیا پبلک رسپانس تھا کتنے لوگ گیدر ہوئے ان کے جلسے میں اور ان کے جو یعنی ڈیٹھ ہیں امیر سلیم رزوی ان کا کس حد تک ووٹ بینک ہے اس حلقے میں اور کیا وہ دوہزر اٹھارہ میں بھی اس سی حلقے سے انہیں ٹکٹ جاری کیا گیا تھا امران بھائی میں آپ کو بتاعتا ہوں کہ ٹی آئل پی نے جو ہے وہ بنشتہ روز جلسہ کیا کامیاب جلسہ رہا ہے میں آپ کو بتاعتا ہوں یہ جو پی پی دو سو دو یہ علاقہ ہے یہ ٹوٹلی ٹوٹلی جتنا یہ دہاتی علاقہ ہے بیک ورڈ علاقہ ہے اور یہاں کے لوگوں کے وہی مسائل ہیں سی بریج کا سسٹم پانی صحت کی سہولیات اور بغیرہ تو لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی کہا ساتھ ہے دین کی طرف بھی لوگوں کا آپ کو پتا ہے کہ دہاتی لوگ کا رجحان ہوتا ہے تو کچھ حد تک جو ہے وہ امر سلیم رزوی جو ہے وہ ان کے ووٹوں کو جو ہے وہ متاثر کر سکتے ہیں وہ ووٹ لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سیٹ نکال سکتے ہیں سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی یا نون لگ دونوں میں سے ایک کے درمیان جو ہے نا دونوں میں سے ایک کے سار یہ سہرہ سٹے گا آپ دیکھیں گے اس کا پتہ جو ہے وہ پرسو شام کو ہی لگے گا کہ کون یہ سیٹ نکالے گا اچھا جیسے آپ نے بتا ہے کہ یہ جو پی پی دو سو دو ہے اور یہ انڈر آتا ہے این اے ون کوٹی ایٹ کے جہاں سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر رائے مرسلہ اقبال جو ہے وہ ملتقے بوئے تھے ایم این اے اور پی پی دو سو دو چونکہ دیہاسی علاقہ ہے تو یہاں پر برادریوں کا بھی بڑا اثر و رسوق ہوتا ہے آپ بتائیں گے کہ یہاں پر کون کون سی بڑی برادریوں ہیں اور وہ اس وقت پی ٹی آئی نون لیگ یا طریقے لبیگ کے کینیڈیٹ کو سوڈ کر رہی ہے ایم ارمہ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیٹ برادری اور ملک برادری لنگڑیال برادری جو ہے گجر اور آرائین برادری جو ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں موجود ہے اور جس پلڈے کے اندر ان کا گل گیا تو وہ جو ہے پارٹی کامیاب ہو جائے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رکن ملک نمان لنگڑیال خامدام سے ان کا تعلق اور کافی وہ ان کا بورڈ بینک اپنا بھی بورڈ بینک ہے اور کچھ نون لیگ کا بورڈ بینک ہے وہ بھی ان کو مل گیا کی شمولیت کی برادری بھی وہاں پہ پیٹی ہوئی ہے میں آپ مزید بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اس ہلکے سے جو ہے وہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے اندر ایم این اے رہے ہیں سابق پارلیمانی سے بھی رہے ہیں ان کے تین وہ تین بھائی ہیں دو ایم پی اے تھے اور ایک ایم این بنیوں کے بعد یہ چینج ہو گیا پی پی دو سو دو اس وقت یہ پی پی دو سو چھپیس تھا اس وقت جو ملک سوری حنیف جنگیا وہ یہاں پہ ایم پی رہ چکے ہیں اس سے مسلم لیگ نون کے ایم اے بھی رہ چکے ہیں اس حلقے سے ایم اے ایک سو تریسٹ ہوتا تھا منیر جیٹ وہ جو ہیں وہ بھی اس حلقے میں الیکشن لڑ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے اور ان کا مقابلہ اس وقت دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی میں تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ مقابلہ تھا چوتالیس ہزار بوٹ شاہد منیر جیٹ نے وہ شاہد منیر جیٹ منیر ادھر جیٹ چوزی تفیل جیٹ ارشت جیٹ اور ہنیف جیٹ یہ سارے جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے تو جیٹ پرادری کا جو پلڑا ہے وہ ذرا خاصا مسلم لیگ نون کی طرف جکاؤ اس کا دکھائی دے رہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بنے گا فائنل زی اب دو ہزار سالی سترہ جلائی کو اس کا پتہ جلی گے اس ہلکے میں کتنے ووٹر ہیں کتنے مرد ووٹر اور کتنے خواتین ووٹر کی تعداد ہے اور پولنگ سٹیشن کتنے بنائے گئے ہیں اس حوالے سے کچھ بتائی آ امران بھائی اس ہلکے کے اندر دو لاکھ چھ چھتر ہزار کے قریب ہیں ووٹر ہیں اور باقی جو خواتین ووٹر کی تعداد ہے اگر بات کی جائے پولنگ سٹیشن کی تقریباً چار سو چھتر کے قریب جو پولنگ سٹیشن جو کائن کیا گئے ہیں جن میں 28 حساس ہیں جب کہ 176 جو کمپائن بنائیں گئے ہیں میل اور فیمیل دونوں کے لئے پولنگ سٹیشن کمپائن بنائیں گئے اس میں آپ نے نومان نگڑیال کی برادری سے بھی بتایا اور نون لی کے ووٹر سے بھی بتایا اب باقی حلقوں میں یہ چل رہا ہے کہ کچھ حلقے میں نون لی کے ووٹر جو ہیں وہ ان منہر پراکین کو عیضہ نون لی کی کینڈیڈیٹ قبول نہیں کر رہے تو آپ کے حلقے میں کیا صورتحال ہے کہ نون لی کی ووٹر نے نوال لگڑیال کو مان لیا ہے کہ یہ ہمارے پارٹی کے بندے عمران بھائی جیسا کہ میں نے آپ پہلے بتایا کہ اس وقت جتنے بھی مسلم لی نون کے دھڑے ہیں جتنے بھی امید بار ہیں پورے ساہیوال ڈویزن کے اندر آتا تو ساہیوال ڈویزن بھی جتنی بھی قیادت ہے ان کا مقصد صرف سیٹ نکال نکال حمزہ شہباز کو وزیر اللہ بنوانا ہے تو ابھی یہ جب میں ہلکے میں لکھلا ہوں تو جو جس کا ووٹ ہے جو منیر اذر کی بنیاد پر مسلم لی نون کو دے رہے جو تفیل جت کی بنیاد پر ہی اس کو دے رہے اور جو زہد اقبال ہیں وہ ان کا تعلق پاکستان پیپل پارڈی کی طرف سے وہ ایم اے رہ چکے ہیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ چیئر مین بھی رہ چکے ہیں تو اب ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ مسلم لیگ نون میں آگئے ہیں تو یہ سیکٹر ہے کہ ہر کسی کا ووٹ اپنا اپنا ہے لیکن وہ سیٹ چیتنے کے لئے سارے جہاں وہ ایک پیج پر متعد ہیں تینکیو سو مجھ آپ نے ٹائم دیا اور بڑی حل کی جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے انشاءاللہ مزید اپدیٹ کے ساتھ حادر ہوتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ مجھے